موسیقی 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 شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈاکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شروع دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن مشروع اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس جاتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لئے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لئے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانیا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن وہ شروز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس جاتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لئے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لئے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانگا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن میں شروز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس آتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لئے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لئے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانگا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن وہ شروز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہماری خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس آتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لئے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لئے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانیا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شہروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن میں شہروز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس آتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لئے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لئے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانیا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن مشروع کے ساتھ حد نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس آتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لیے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لیے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانگا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن وہ شروز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس آتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لئے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لئے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانیا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شہروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن مشروع اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس آتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لیے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لیے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانیا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن میں شروز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس آتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لئے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لئے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانیا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شہروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس آتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لئے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لئے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانگا رہے گی اور نہ ہی کیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن وہ شروز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس آتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لئے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لئے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانگا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن وہ شروز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس آتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لئے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لئے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانگا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن وہ شروز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس جاتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لئے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لئے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانیا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن مشروع اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس آتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لیے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لیے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانگا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن وہ شروز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس جاتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لئے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لئے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانیا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شہروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن مشروز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس آتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لئے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لئے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانیا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو تم مجھ سے طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شہروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن وہ شہروز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس آتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لیے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لیے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانیا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی شہروز دانیا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تم طلاق چاہتی ہو طلاق لے کر ڈکٹر حسن کے ساتھ اگر شادی کرو گی تو بچے تمہارے پاس نہیں رہیں گے عدالت وہ بچے مجھے دے دے گی اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے بچے تمہارے پاس رہیں تو پھر تمہیں عدالت میں جا کر یہ کہنا ہوگا کہ میں نے جتنے بھی شہانہ کے خلاف کیس کیے ہیں وہ سارے میں واپس لیتی ہوں دانیا یہ بات مان لیتی ہے شروز دانیا کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی تو دانیا کہتی ہے کہ یہ ڈیل ڈن ہوئی لیکن مشروع اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتی شہانہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہے اور اس میں بتاتی ہے کہ ہم دانیا کو ہنسی خوشی اس کا حق ادا کرتی ہیں یہ ہمارے خاندان کا ہمیشہ حصہ رہے گی کیونکہ یہ میرے بیٹے کے بچوں کی ماں ہے اس طرح ہمارا اور اس کا ایک رشتہ ہے اور ہم میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں ہوگا شہانہ دانیا سے کہتی ہے ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں مجھے یہ سیر چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے اور اگر اب تم نے ہمارے خلاف کوئی بھی کام کیا تو ہم تمہارا وہ حشر کریں گے تم جانتی ہو جس طرح ہم نے تمہیں پہلے بدنام کیا تھا اسی طرح بدنام کریں گے بدنام تو تم پہلے ہی بہت ہو چکی ہو جو تم نے ڈکٹر حسن کے ساتھ شادی کا اعلان کیا ہے تو دانیا کہتی ہے وہ میرا حق ہے مجھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں وہ جو سوچتے ہیں انہیں سوچنے دیں دانیا ڈکٹر حسن کے پاس آتی ہے تاکہ اسے کہے کہ آپ مجھ سے شادی نہ کریں کہیں یہ لوگ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائیں تو ڈکٹر حسن کہتا ہے آپ میرے لئے بنی ہیں اور ڈکٹر حسن دانیا کے لئے پھول لے کر آتا ہے کہ میں آپ کے لئے کچھ لے کر آیا ہوں اس طرح ڈکٹر حسن اور دانیا کی شادی ہو جائے گی اور سی ایم کا بیٹا شہروز اکیلا رہ جائے گا اس کے پاس نہ ہی دانیا رہے گی اور نہ ہی قیم رہے گی